کہ اچھی بات بتانے میں دیر نہیں کی اور دوسرے سے اچھی بات حاصل کرنے میں تاخیر نہیں کی میں یہ نہیں سوچا کہ یہ بچہ ہے جوان ہے بور ہے عورت ہے مرد ہے انپڑ ہے کمزور علم ہے یہ نہیں دیکھا بات کی حقیقت اور اس کا وزن دیکھا جب مجھے اس کی بات اچھی لگی میں نے لے لی اور جو اپنے بات اچھی تھی اس کو دیتی علم اضافہ ہوگی اور یہ بڑی خیرات ہے اور کسی کے کہنے سے مثلا آپ لوگ ہیں آپ جتنے لوگ بٹھے ہیں آپ میں سے کوئی ایک بندہ اپنے کسی دوست کو نماز نماز کا عادی بنا دے نماز ہی بنا دے گناہوں سے چھڑا دے تو ظاہر ہے کہ جو گناہوں سے چھڑاتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا جو نماز کی تلقین کرتا ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا تو جب آپ میں سے اپنے کسی ایک دوست کو نماز ہی بنائے تو کتنے سو شہیدوں کا سوا ملتا ہے اس کو تو یوں تبلیغ ایک سے دوسرے تک دوسرے سے تیسرے تک تبلیغ کرتے جاؤ تبلیغ کرتے جاؤ حالانکہ ہر مسلمان اپنی حیثیت و علم کے اعتبار سے مبلے گئے لیکن کوشی یہ کرو کہ آپ کی طرف سے خیر آگے چلے خیر آگے چلے خیر آگے چلے خیر آگے چلے